میرا نام کیکشاں حیدر ہے میرا تعلق متعدہ کومی مومنٹ اینکیم سے ہے جس کے پانڈر لیڈر میسٹر الطاف حسین ہے جو لاسٹ ٹوئنٹی ایٹیئر سے ایکسائل میں لندن یوکی میں رہائش پنسیر ہیں میسٹر الطاف حسین اور ساٹھ کروڑ مہاجروں کا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کا ڈیویشن ہیمن ہسٹری کا بیگس بلنڈر تھا اور ہم اس کو نہیں مانتے ہم اس کو اپنے پرکوں کی اپنے بزرگوں کی غلطی مانتے ہیں گناہ مانتے ہیں پاپ مانتے ہیں کیونکہ جب ہم پاکستان ہمارے پر تشریف لے کرائے تو اس کے بعد سے لے کے آج تک سیونٹی پلاس سیونٹی ٹوئیرز ہمیں نہ گورنمنٹ میں جاب ملتی ہے نہ ہمیں فرڈل جاب ملتی ہے کوئی سرکاری نوپی ہمارے لیے نہیں ہے نہ پوچ میں نہ پولیس میں ہمیں کہیں نوپیاں نہیں دی جاتی ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم ہندوستانی ہو تم پرنا گزیر ہو تم مہاجر ہو تمہیں واپس ہندوستان چلے جانا چاہیے تمہارے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے یہ کیا کیا کہ انہی نے ہمارا جنو سائٹ کیا پچیس ہزار نوجوانوں کا قتل کیا جا چکا ہے صرف اس بنیاد میں کہ ہم ہندوستانی ہیں ہمارے لیے ہمارے تمام آفیسز کو جو پولٹیکل آفیسز تھے ان کو ڈیمالش کر دیا گیا ہمیں بوٹ ہم نہیں دے سکتے ہمارے لیے کوئی پولٹیکل فریڈم نہیں ہے ہمارے لیے زندگی کے دربازے بند کر دیا گئے ہیں ہم میرے قائد مسٹر عطاف حسین کی تحمیر تصویر پہ تک کے پابل دیا گئے ہیں ان کا نام تک کے ٹی وی پہ دین لیا جا سکتا ہے یا پرینٹ فریڈیاروں کا نام تک کے نہیں آ سکتا ہے ہمارے معنی ہے کہ ایک ایسو مجھ میں جہاں پچیس ہزار نوجوانوں کا قتل کیا جا چکا ہو جہاں پہ خواتین کو سیکس سلیو پنایا جاتا ہو ان کو ریپ کیا جاتا ہو بچوں اور نوجوانوں کے پیر کھاڑ کے ان کے انٹرنل آرگنز نکالے جاتے ہو ان کے آنکھیں نکالے جاتے ہو ان کو قتل کر کے جھڑوں میں جنگلوں میں پھیک دیا جاتا ہو ہم ایسے ملک کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہمیں فریڈم چاہیے ہیں ہم اپنے بزرگوں کی خلطی برکی کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسٹر ٹرمز سے خاص طور پر مسٹر موڈی سے خاص طور پر اور دنیا کے تمام دیگر ممالک سے ہماری ایدر پاس سے ہم یہ ڈیمینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے آزادی دلائی جائے پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے پاکستان کی تمام فنڈنگ ایڈ کو بند کیا جائے اور ہمیں نہ صرف ہمیں بلکہ سندھی مہاجے پشتون بلوچ گلگٹ بلتستانی سرائی کی حد تک کشمیریوں کو تک کہ ان کا بھی جینوسائیڈ ہو رہا ہے ہم سب قوموں کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ میسنگ ہیں جیلوں میں بند ہیں تمام ڈیشنلیٹیز کے ساتھ میں یہی زرمہ ستم ہو رہا ہے اور نہ صرف اس کی لینگویسٹک برمیاد ہوگے بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ شیعہ ہوں ہندو ہوں عیسائی ہوں سکھ ہوں قادیانی احمدی ہوں کوئی بھی ہو سب کا قتل عام کیا جا رہا ہے پاکستانی کیریس اسٹیٹ ہے اس کو منورٹیز کا قبولستان بنا دیئے گئے یہ ملک ایک صرف شمشان گھارٹ ہے ہماری مدد کیجئے پلیز ہم یونیٹی نیشن پہ جمع ہو کے عمران خان اور پاکستان کی آئی ایسائی اور پاکستان کی فوج کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں تمام قومیتیں متحد ہو چکی ہیں ہمیں اس ملک سے آزادی چاہیے ہمیں اپنے بنیادی حقوق چاہیے ہیں ہمیں جینے کا حق چاہیے ہیں اور ہم آپ سے درقاظ کرتے ہیں کہ پلیز ہماری مدد کریں کیونکہ پاکستانی جس طرح سے پورے دنیا میں ٹیوریزم ہلا رہا ہے آئی ایسائی نے فوج نے تو اس ٹیوریزم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ہم انسانی بنیادوں پہ ہم آپ سے مدد بانگ رہے ہیں پلیز ہماری مدد کیجئے جس طرح سے آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں موڈی جی آپ کے پڑوس میں ہم رہتے ہیں ہم آپ کے اپنے لوگ ہیں پلیز ہماری مدد کیجئے ہماری زندگی بچائیے ہماری گوہ بہنیں آپ کی بہنیں ہیں آپ کی بہتیاں ہیں ان کی زندگی ان کی عزتیں بچانا آپ کا فرض بنتا ہے ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتے ہیں کہ سیو اس پروم آئی ایسائی اور پاکستانی فوج تینکیو